اگر کوئی چھوڑے گا وہ اس کو اللہ تعالیٰ سجا دے گا آفر سالہ ڈونٹ ڈلے گرلز ہوں گے وہ کہاں پڑھیں گے نماز ماما کے ساتھ اور جو بوئیز ہیں وہ کس کے ساتھ پڑھیں گے نماز کہاں جائیں گے نماز پڑھنے مجد میں آپ پڑھتے ہو قرآن جنت میں جو بھی مانگیں گے وہاں کو مل جائے گا بولوگے ابھی گاڑی دو تو آپ کو گاڑی مل جائے گی السلام علیکم ایویون آج ہم نماز کے بارے میں بات کریں گے آپ میں سے کون کون نماز پڑھتا ہے میرے شباز نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ اللہ اللہ سجا دیتا ہے اگر کوئی چھوڑے گا اگر کوئی چھوڑے گا اس کو سزا دیتا ہے شباز آپ کے گھر میں کون کون نماز پڑھتا ہے ماما ماما کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو گرلز ہوں گے وہ کہاں پڑھیں گے نماز ماما کے ساتھ اور جو بوئیز ہیں وہ کس کے ساتھ پڑھیں گے نماز کہاں جائیں گے نماز پڑھنے مجد میں اور اسی ریلیٹڈ ہم کیا پڑھیں گے رائن پڑھو ایسے نماز کیسے پڑھتے ہیں اللہ اکبر کیسے پڑھتے ہیں ایسے ہاں ٹھیک ہے آفر صلح don't delay آفر صلح don't delay آپ پڑھتو نماز آیان very good اس کا منلب کیا ہے آفر صلح don't delay نماز پڑھو چھوڑو نہیں اگر کوئی چھوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ سجا دے سجا دے گا کتنی بار نماز پڑھنی ہوتی ہے پانچ بار نماز پڑھنی ہوتی ہے اچھا ابھی بجے ہیں ساڑھے بارہ ابھی تک ہم نے کتنی نماز پڑھی ایک پڑھی ہے دوسری نماز ہم کب پڑھیں گے ایک بجے ایک بجے اس کا منلب کیا ہے کہ دن میں کتنی بار پڑھنا ہوتا ہے پانچ بار پڑھو نماز آپ پڑھتے ہو نماز اور کیا آپ کرتے ہو کیا کرنے قرآن پڑھنے آپ پڑھتے ہو قرآن اور کون جاتا ہے درزگاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ اس سے خوش ہو کے اس کو انام دیتا ہے ذرا مجھے بتاو کیا انام ہے جنت جنت میں جو بھی مانگیں گے وہ ہم کو مل جائے گا اب وہ لوگیں بھی گاڑی دو تو آپ کو گاڑی مل جائے گی اب وہ لوگیں چوکلیٹ دو گے وہ مل جائے گا اب وہ لوگیں مجھے بنانا دو گے وہ بنانا دے گا ہر کوئی چیز دے گا ٹھیک ہے تو کون کون پڑھے گا اس کے بعد نماز کتنی نمازیں ہیں پانچ کون کون فاجر پڑھو زور سے فاجر فاجر زہر زہر اثر مغرب اشہ اوکی